اس کا نام ہے انکیفلائٹس انکیفلائٹس ہماری پرانے پچھلی ویڈیو میں جس بیماری کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جس کو میننجائٹس کہتے ہیں اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بیماریاں یا ڈیزیزز ایک دوسرے کی کزنز ہیں لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ جو میننجائٹس ہے وہ تھی انفلمیشن آف دی میننجیز یا جو دماغ کی جھلیاں ہیں یا کورنگز ہیں ان کی انفلمیشن یا ان کی انفیکشن لیکن جو انکیفلائٹس ہے وہ برین کے اپنے پیرنکائمہ یا میٹیریل کی انفلمیشن کو کہتے ہیں ڈیفینیشن میں فرق یہ ہے کہ انکیفلائٹس دماغ کے اپنے مواد یا میٹیریل یا پیرنکائمہ کی انفلمیشن ہے اور مننجائٹس کی سب سے بڑی وجہ بیکٹیریاز تھی لیکن جو انکیفلائٹس ہے اس کی جو ایٹیالوجی ہے اس میں دو مین چیزیں ہیں ایک تو ہے وائرس اور ایک ہے آٹو ایمیون یا جسم کا اپنا ہی مدافیتی نظام برین کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹو ایمیون انکیفلائٹس جو وائرل انکیفلائٹس ہے اس میں جو وائرسز بہت زیادہ فیمس ہیں یا مشہور ہیں ان میں ہے ویریشلہ زوستر وائرس ہرپیز سیمفلیکس وائرس اور ساتھ ہی ہیومن ہرپیز وائرس سکس اور سیون انٹیرو وائرس ایڈینو وائرس اور اس کے علاوہ ایک اور گروپ آف وائرسز ہے جن کو ہم کہتے ہیں فلیوی وائرس جس کے اندر ہے جیپنیز انکیفلائٹس وائرس ویسٹ نائل وائرس اور ساتھ ہی ٹک بائٹ یا ٹک بورن انکیفلائٹس وائرس ہے ویسٹ نائل نے بہت مشہور نائنٹین نائنٹی میں نیو یورک میں ایک اپیڈیمک کریئٹ کی تھی اور ایسے ہی ریبیز ویکسین بھی وائرل انکیفلائٹس کرتا ہے اور شمالی امریکہ یا جو ساؤتھ امریکہ ہے جنوبی امریکہ وہاں پہ ایک اپیڈیمک آئی تھی تو اسے وینزویلن ایکوائن وائرس کی وجہ سے تھی سو یہ وائرل قوزز ہیں وائرل انکیفلائٹس کی اور آٹو ایمیون انکیفلائٹس میں ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم برین کے اندر جو موجود انٹی جنز ہیں ان کے اگینسٹ انٹی بوڈیز بناتا ہے تین گروپس ہیں جس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے برین کی آٹو ایمیون انکیفلائٹس کو ایک ہے پیرا نیو پلاسٹک لیمبک انکیفلائٹس اور ایک ہے وولٹیج گیٹڈ پوٹیشیم چینل لیمبک انکیفلائٹس اور ایک ہے انٹی این ایم ڈی اے یا انٹی این میتھائل ڈی ایسپارٹیٹ ریسپٹر انٹی بوڈی انکیفلائٹس ان میں پیرا نیو پلاسٹک کا تعلق عام طور پر کینسر سے ہوتا ہے جیسے کہ سمال سیل لنگ کینسر یا ایک ٹیسٹیکولر کینسر ان مریضوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے علامات یا یہ پرابلم اور موسٹی یہ تینوں جو آٹو ایمیون ہیپٹائٹس ہیں انکیفلائٹس یہ افیکٹ کرتے ہیں برین کے میزیل ٹیمپورل یہ میڈیل ٹیمپورل حصے کو لیمبک سسٹم کو اور ہپو کیمپل ایریا کو جو کہ سب کارٹیکل ایریاز ہیں ہمارے اور عام طور پر یہ جو مریض ہوتے ہیں انکیفلائٹس کے جب یہ ہاسپٹلز میں آتے ہیں تو ان کو فیور ہوتا ہے ان کو منینجیسمس ہوتا ہے منینجیسمس میں پیشنٹ کی سٹیف نیک ہوتی ہے پیشنٹ کو ہیڈیک ہوتا ہے اور اس کو لائٹ سے ایریٹیشن ہوتی ہے یا فوٹوفوبی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ان پیشنٹس کو فٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جنرلائز بھی ہوتے ہیں اور فوکل بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر آٹو ایمیون انکیفلائٹس میں یہ ٹیمپورل فٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پرسنلیٹی چینجز ہوتی ہیں پیشنٹ کا بیہیوئر چینج ہوتا ہے فیملی بتاتی ہے کہ اب اور پہلے بیہیوئر میں فرق ہے پیشنٹ ڈراؤزی ہو سکتا ہے اور پیشنٹ کو کومہ میں بھی پیشنٹ جا سکتا ہے اور بعض اوقات پیشنٹ کی سپیچ کے پرابلمز ہوتے ہیں اور سپیچ ڈسٹر ب ہوتی ہے آٹو ایمیون انکیفلائٹس میں موسٹلی پرسنلیٹی چینجز سائکیٹرک چینجز کنفیون ہے اور فٹس ہوتے ہیں کیسے ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں انکیفلائٹس کی ہم پیشنٹ کا لمبر پنکچر کرتے ہیں سی ایس ایف نکالتے ہیں سیریبرو سپائنل فلویڈ یا تو وہ نارمل ہوگا یا اس میں لیمفو سائٹ زیادہ ہوں گے میننجائٹس میں نیوٹروفلز زیادہ تھے لیکن وہاں پہ نارمل ہونے کے چانسز کم تھے یہاں پہ نارمل بھی ہو سکتا ہے اور لیمفو سائٹ زیادہ ہوں گے پھر ہم پی سی آر کر سکتے ہیں وہ پیشنٹ جن میں ہمیں شک ہو کہ اس کو ویریزل شیلہ زوستر یا ہرپی سیمفلکس وائرل ان کے فلائٹس ہے تو اس میں پی سی آر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے وائرس کو ہم ایم آرائی کرتے ہیں سویلنگ دیکھنے کے لیے برین کی برین کا پریشر بہت زیادہ ہوگا تو اس میں بہت زیادہ سلکائے اور گیرائے کا فرق آئے گا اور میڈ لین شفٹ ہو سکتی ہے تاکہ پیشنٹس کا پتہ چلا جائے کہ اس کو کوننگ یا یہ تو نہیں کہ برین کے نیچے کے حصے پر پریشر سے پیشنٹ کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے سو ایم آرائی اس کے علاوہ ہم ایجی کر سکتے ہیں جس میں شارپ اور سلو ویو کے اپیسوڈز چلتے ہیں اس کے علاوہ پہلے کسی دور میں بائیوپسی ہوتی تھی لیکن اب بائیوپسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیشنٹ کی تشریف کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا تعلق پھر اس کی ایٹیالوجی سے ہے وائرل میں اور اسپیشلی ہرپیس سیمفلیکس اور ویریشالہ زوستر میں ہم موسٹلی اے سائیکلو ویر یوز کرتے ہیں اور فوری یوز کرتے ہیں کسی ٹیسٹ کے آنے سے پہلے صرف شک کی بنیاد پہ اور اے سائیکلو ویر کی ڈوز ہم دیتے ہیں ٹین میلی گرام پر کیجی ٹری ٹائمزہ دے دن میں تین دفعہ اراؤنڈ لائک سیونٹی سیون فیفٹی یا سیون ہنڈڈ میلی گرام ٹی ڈی ایس آئی وی دیں گے فار فورٹین ٹو ٹوینٹی ون ڈیز اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو فٹس ہیں تو ہم انٹی کنولسنٹس دیں گے جیسے کہ سوڈیوم ویل پرویٹ یا لیو ٹائرسٹ ہم اور اگر پیشنٹس کا آئی سی پی یا ریز انٹرک کرینل پریشر ہے تو ہم منیٹول یوز کر سکتے ہیں اور ڈی کمپریسیو کرینی ایکٹمی بھی کر سکتے ہیں جس میں سکل کا ایک حصہ نکال دیا جاتا ہے پریشر کو کم کرنے کے لیے تاکہ برین کا پریشر باہر کی طرف آئے اندر کی طرف یا برین سٹیم پہ نہ جائے اور جسے کوننگ نہ ہو اس کے علاوہ آٹو ایمیون ہیپٹائٹ انکیفلائٹس میں جو ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ ہیں سٹیروائٹس کے وہ ہیں ایمیونو گلوبلنز کے وہ ہیں ہمارے پاس پلازما ایکچچینج تھرپی کے اس کے علاوہ ہم سائیکلو فاسفامائیڈ اور ریوٹیکسی میپ ہم یوز کر سکتے ہیں ان پیشنز میں تو یہ ہے سب انکیفلائٹس کے بارے میں ایک جنرل انفرمیشن جس کو ٹائم پہ پکڑنا اور اس کو علاج کرنا بہت زیادی ہے کیونکہ اگر یہ پیشنٹ کومہ میں چلے جائیں تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ پیشنٹ ڈیتھ ہو جائے گی ان کی پیشنٹس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور اگر فرض کریں کہ یہ پیشنٹس لیٹ ٹریٹیڈ ہوں یا پارشل ٹریٹیڈ ہوں تو ان کی پرسنلیٹی ڈیس آرڈر شرطیں یہ اپیلیپسی میں کنوائٹ ہو جاتے ہیں اور اور ان کے کاغنیٹیو یا سوچنے کے عمل بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے کسی حد تک آپ کو ان کے فلائٹس کے بارے میں اندازہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن بھی پریس کریں